اسرائیلی فوج کے ترجمان کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے ایران پر کیے گئے حملوں کی اس وقت مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نصیم اشرف صاحب نے بہت شکریہ آپ کی جانزے بلی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیم اشرف صاحب ایک ایسے وقت میں جبکہ امریکہ میں الیکشن سر پر ہیں اور ابھی حملوں سے کچھ دیر قبل اسرائیل کی جانب سے وائٹ ہاؤس کو آگاہ بھی کر دیا گیا تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس صورتحال کو میں الیکشن کے ماحول میں اور الیکشن سے دس دن یا بالہ دن پہلے کوئی ان کو روکے گا نہیں اور یہ بڑا سیریس ٹیپ ہے جو وہ بارن کر رہے تھے صرف سننے میں اور یہ تصدیق شدہ بات ہے کہ امریکی صدر نے ان سے یہ اشورنس لی تھی کہ وہ ایران کے نیوکلئر پلانٹس پہ یا جو ان کے انرجی کے آئل ریفائنریز اور آئل سینٹرز ہیں ان پہ اٹیک نہیں کرے گی لیکن اسرائیل نے یہ بڑی امرس کوشش تھی ان کی ہمیشہ سے کہ وہ ایران کو اس چیز میں کھینچ کے لائیں اور ایران کو فورس کریں کہ وہ اس وار میں شامل ہو تاکہ اسرائیل ان کو اٹیک کرے یہ پہلے بھی تھا لیکن جب پرانی بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے اوباما کی بھی ٹائم پہ ایران کے ساتھ ایک سمجھوتا تھا جو کہ نیوکلئر ڈیل کی اوپر ان کے ساتھ بات چیز چل رہی تھی وہ جب ٹرمپ صاحب آئے دوہزہ سولہ میں تو انہوں نے وہ معایدہ ختم کر دیا اور اس کے بعد ایران سے امریکہ کا کوئی تعلق نہ رہا اس وجہ سے اب یہ بہت سیریس بات ہے کہ ایران کے کوئی کمیونکیشن نہیں ہے امریکہ کے ساتھ اور اس وجہ سے اسرائیل کو یہ پورا فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے اور کلین کر کے یہ کیا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ وہ دیکھ رہے تھے پچھلے چھے ماہ آٹھ ماہ سے کہ دنیا کیا کہتی ہے کہ کوئی روکتا ہے کہ نہیں اور جب بلکل ہی مسلم ورلڈ سے بھی اور دنیا میں کذر سے بھی ان کو کشن نہیں روکا تو پھر انہوں نے یہ آگے اور سٹیپ بڑھائے اور ایران پر آپ ڈیریکٹ حملہ کیا اور بہانہ اس کا یہ کیا ہے کہ یہ جو محضائل ایران نے ہم پہ پھینکے تھے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ان کی جانب سے یہی جو ہے وہ توجی پیش کی گئی ہے کہ جو انہوں نے ایرانیوں نے جو ایران کی جانب سے بیلیسٹک میزائل داگے گئے تھے یہ اس کا جواب ہے لیکن اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تو جو صدر جو بائیڈن تھے انہوں نے برلن میں گفتگو کی تھی جس پر ایران نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے سلامتی کانسل کو خط میں کہا تھا کہ بائیڈن کے ریمارکس اسرائیل کی پوجی جاریت کی منظوری اور حمایت کی نشاندے ہی کرتے ہیں تو ایران کی جانب سے تو پہلے سے یہ بات کی جاری تھی نصیم مشرف صاحب بلکل بلکل یہی بات ہے نا کہ ان کو روکا کسی نے بھی نہیں اسرائیل کو اور ان کا مقصد جو تھا وہ انہوں نے اپنا حاصل کیا اسی طریقے سے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ اسکلیشن کر رہے تھے پہلے حماس ہوا پھر ہزبولہ کو تاکہ ڈراؤ ان کریں مجبور کریں ایران کو کہ ایران ہزبولہ کے دفاع میں کچھ کرے تاکہ ہم ان کے اوپر ڈیریکٹ حملہ کر سکیں اور یہ سیچویشن کافی عرصے سے لگ رہی تھی کہ یہ ہونا تھا یہ ابھی کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کب لیکن یہ بڑی واضح بات ہے کہ امریکن الیکشن کے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے جی بلکل امریکہ میں الیکشن بلکل سرپر ہیں وہاں پر کیمپیننگ جا رہی ہے اور اس سے تھوڑی دیر قبلی اسرائیل کی جانب سے وائٹ ہاؤس کو بھی آگاہ کیا گیا ہے اس سمبلے کے متعلق تو کیا دیکھ رہا ہے کیا امپیکٹ پڑے گا نہیں امریکہ کے الیکشن کا تو کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا خطے کی صورتحال پر نصیم مشور صاحب جی خطے میں اس وقت ہے اب یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ ایران اس کا کیا جواب دیتا ہے ایران اس کیلئے اس کو برداشت کرتا ہے اور ایک بڑی جنگ سے اس وقت وہ نہیں کرنا چاہتا تاکہ یہ بات آگے نہ پڑے یا ایران اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے کیا ریسپونڈ کرتا ہے یہ اب دیکھنے میں پتہ لگے گا اگلے دو چار دنوں میں کہ ایران کا ریسپونس اس پر کیا ہوتا ہے اگر ان کا بھی ریٹیرییشن کا ریسپونس ہوا تو پھر تو یہ بالکل ایک جنگ پھیل سکتی ہے اور آج یہ بھی روجنز ہوئے ہیں دمسکس میں تو اگر یہ بات ہو سکے اس طرح سے پھیلے تو پھر تو یہ بالکل ریجنل وار کیا کہ ورڈ وار تک بھی جا سکتی ہے بات اگر کہ ایران اس کیلئے ریٹیرییٹ کرے ایران کا میرے مندازے کے مطابق شاید یہ پلان نہیں ہوگا لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے اور اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ ایران اگلے دو چار دنوں میں اس کا کیا جواب دے پیش سفارتی حالات سے بلکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز بھی شیئر کر دیتی ہوں اہم خبر ہی ہے یہ کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے عددار ہیں ان کا اب یہ بیان آیا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی آپریشن کا حصہ نہیں بنے گا یہ بہت بڑا بیان ہے عددار بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے تو کس طرح کس طریقے سے آپ اس بیان کو لے رہے ہیں اور اس سے کتنی جو ہے وہ کم ہو سکے گی اسرائیل کے اوپر کتنا پریشر بلٹ ہو سکے گا نہیں نہیں وہ دیکھیں پہلے بھی امریکہ نے یہ بڑا مطلب مطاب طریقے سے اپنے کھیلتے ہیں پتے انہوں نے پہلے بھی بڑا کلیر بھی کہا تھا کہ ہم ڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ ایران سے اٹیک یا کسی بھی صورتحال میں ہم شامل نہیں ہوں گے ہم صرف اسرائیل کے دفاع کے لیے موجود ہیں تو کہنا تو یہ تھا لیکن اسرائیل کو کسی طریقے سے بائیڈن نے جو نتن یاہو کو گورور کی کتاب میں آپ نے اسے دیکھا ہوگا باتیں بھی کہیں ہیں بڑی سخت لینگویج استعمال کی ہے اس حد تک کہ گالی گلوچ تک بات انہوں نے ان کو کہی ہے لیکن روک نہیں سکتے نہ روکا ہے جو کہ ان کی اسرائیل کی یہاں پہ امریکن لابی ہے وہ اتنی پاکتوار اور اتنی مضبوط ہے کہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو لابی ہے وہ بہت طاقت پر ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا اور جس کا حالیہ آپ نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے جانزے بلی بھی